موسیقی شیف رکھتے ہیں اس کے ساتھ گورنمنٹ کی نمائندگی بھی یہاں پر ہم نے یقینی بنائی ہے تو بجٹ جو کہ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس میں بالخصوص اہم بات یہ ہے کہ پاک چائنہ جو اکنومی کاریڈور ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے بجٹ کے خد و خال کیا ہو سکتے ہیں عوامی تواقعات کیا ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے ٹارگٹس کیا ہیں اس بجٹ سے یہ سب آج کے بجٹ فورم میں آپ جان پائیں گے سب سے پہلے مہمانوں کا تعرف تو ہماری آج خوش خسمتی کہ بجٹ فورم دوہزار پندرہ سولہ کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیپاکی وزیر احسن اقبال صاحب نے پلاننگ ان کمیشن کے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کے لیفٹ سائیڈ پر تشریف رکھتے ہیں نومان کبیر صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہو شنبر کامس اور ان کے بالکل ساتھ تشریف رکھتے ہیں فاروق احمد باجبہ صاحب معروف کسان رہنمار ہیں اگر ہم پینل کے دوسرے جانب نظر دھڑائیں تو ہمارے سے تشریف رکھتے ہیں ان اور ان کے ساتھ ہیں منشاہ سکھیرہ صاحب صدر لاہور ٹیکس بار اسوسییشن تو اس پینل سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آل واکس آف دی لائف کی نمائندگی ہم نے اس بجٹ فورم میں یقینی بنانے کی کوشش کی ہے تو بغیر کسی وقت کے زیادہ کی میری خواہش ہوگی کہ سب سے پہلے آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہم گفتگو سنیں عفیفاقی وزیر جناب احسن اقبال صاحب کی اوور ٹو احسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں دنیا ٹیلیویجن کو مبارک بات دوں گا کہ ایک بہت اہم موضوع کے اوپر اس سیمنار کا انعقاد کیا گیا ہے اور خاص طور پر اس میں نوجوانوں کو شریک کیا گیا ہے چونکہ پاکستان کیا اس وقت سب سے بڑا ریسورس اور ایسٹ پاکستان کے نوجوان ہیں چونکہ ہم ایک ینگ پاپولیشن رکھنے والا ملک ہیں اس حوالے سے پاکستان کے مستقبل پاکستان کی معیشت پاکستان کی ترقی کے لیے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہمارے نوجوان ہیں اس سے پہلے کہ میں موجودہ بجٹ کے خد و خال اور اس کی ڈائریکشن پہ کوئی بات کروں میں یہ ضرور بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ دو ہزار تیرہ میں جب ہماری حکومت نے سفر کا آغاز کیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی کے انڈیکیٹرز کیا تھے پاکستان سے فارن انویسٹمنٹس کا انخلاہ ہو رہا تھا اور پاکستان کے بارے میں بحیثیت مجموعی بدقسمتی سے ایک تاثر یہ تھا بین الاقوامی میڈیا میں کہ پاکستان کی ڈیسٹینیشن انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن نہیں ہے بلکہ پاکستان کی ڈیسٹینیشن ٹیررسٹ کے نیٹورکس کی خدانہ خاصتہ اماجگاہ ہے اس طرح کے اداریے اس طرح کے تجزیعے پیش کیے جاتے تھے لیکن آج اگر ہم دو ہزار پندرہ میں دیکھیں پاکستان کا بحیثیت مجموعی جائزہ لیں تو سب سے پہلے پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پہ اگر نظر ڈالیں تو باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں اکہ دکہ واقعات ہوتے ہیں جو کہ تسلسل ہے اس ماضی کا جس میں بہت سے ایسے اناثر یہاں پر دہشتگردی کرتے رہے جن کے لیے حکومتوں نے کوشش کی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن ایک موثر آپریشن کا آغاز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کراچی جو پاکستان کا فائنینشل کیپٹل ہے وہاں پر آپ کسی بھی شہری سے جا کے پوچھیں کہ کیا دو ہزار پندرہ کا کراچی دو ہزار تیرہ سے بہتر ہے یا بہتر ہے تو آپ کو یہ جواب ملے گا کہ بہتر ہے اسی طرح اگر آپ ایکانومی کی طرف دیکھئے تو ہمارے فورن ریزروز جو سات ارب ڈالر پہ گر چکے تھے آج سترہ ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں بیس ارب ڈالر کی سطح تک لے جائیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام بین الاقوامی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی ریٹنگز چاہے وہ موڈیز ہے چاہے وہ سٹینڈرڈز اینڈ پور ہے چاہے وہ ادارے کے جو ملکوں کی معیشت کو تجزیہ کر کے ان پر تبصرے کرتے ہیں وہ سب پاکستان کو اپگریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ون آف دا موسٹ فیوریبل ڈیسٹینیشنز کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے آپ دنیا کی کوئی نیوز ایجنسی یا اخبار یا ٹیلیوجن چینل اٹھا لیجئے بیس اپریل کے بعد اب پاکستان کے بارے میں یہ خبریں نمائع طور پر شائع ہو رہی ہیں کہ پاکستان is a destination of 46 billion dollars of Chinese investment اسے تبدیلی کہتے ہیں اور یہ تبدیلی آگئی ہے اسی طرح اگر آپ پاکستان کی انفلیشن دیکھیں it is all time low ہمیں اس سال پاکستان کی growth rate میں قدر گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ حاصل ہوا لیکن ہم اپنا target جو 5.1 کا تھا اسے achieve نہیں کر سکے بوجو چونکہ 2014 میں بہت بڑے پیمانے پر سلاب آئے جنہوں نے ہمارے agriculture sector کو بری طرح متاثر کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال میں economy میں چھے مہینے کا بترین بے یقینی کا ایک سپیل آیا جو کہ ہمارے politics کی وجہ سے اور ہمارے ملک میں جو ایک صورتحال تھی آپ کو معلوم ہے دھرنے کی عالم میں جس نے ایک paralysis کیا ملک کے اندر ملک کے باہر سرمایہ کاروں کے لیے export sector میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چونکہ لوگوں کو باہر یقین نہیں تھا کہ پاکستان کے سیاسی حالات میں جو supply chains ہیں وہ disrupt ہوں گی نہیں ہوں گی تو اس کی ہمیں ایک قیمت ادا کرنی پڑی لیکن اس کے باوجود ہماری growth rate اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں آگے بڑی انشاءاللہ اس سال ہم target کر رہے ہیں کہ 5.5% growth rate حاصل کریں گے اس سے اگلے سال 6 to 6.5 اور تیسرے سال 7.5 فیصد پہ growth rate لے جانے کی کوشش کریں گے چونکہ ہمارے لیے دو basic objectives ہیں پہلے دو سالوں میں ہم نے economy کو consolidate کیا ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ ہیمرش تھا اب اس stabilization اور consolidation کے بعد growth and job creation چونکہ پاکستان میں تقریباً 1.5 ملین نئی جابز ہر سال ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ نوجوان جو job market میں آ رہے ہیں ان کے لیے روزگار ملے اتنے بڑے تعداد میں حکومت jobs create نہیں کر سکتی ہماری کوشش ہے کہ ہم private sector کے لیے incentives لائیں تاکہ private sector investment foreign direct investment زیادہ ہو اس تناظر میں میں آپ سے چائنا پاکستان اکرام کوریڈور کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم پچھلے 67 years کی ماضی کی غلطیوں کی تلافی کر سکتے ہیں ہم نے ماضی میں بہت سے مواقع ہوئے 60s میں we were leading nation in Asia ہم 60s کے اندر کوریا سے آگے تھے ملیشیا سے آگے تھے تمام ممالک سے آگے تھے لیکن 65 کی جنگ میں جب ہم ملوث ہوئے تو ہماری پٹڑی اتر گئی اور دوسرے ممالک اقتصادی ترقی کے راستے پہ چل پڑے اور ہم پیچھے رہ گئے 90s میں ہم نے جب اقتصادی اصلاحات شروع کی 1991 میں ہماری جو پچھلی فرسٹ گورنمنٹ تھی تو پاکستان کی اقتصادی اصلاحات کو انڈیا نے فالو کیا ہم نے جب نئے ائرپورٹ اور موٹر ویز بنانی شروع کی ساؤت ایشیا میں کوئی اس کے ہمپلہ نہیں تھا ہمارا روپی ساؤت ایشیا کی تمام کرنسی سے زیادہ مضبوط تھا ہماری گروت ریٹ ساؤت ایشیا کے تمام ممالک سے زیادہ تھی لیکن 90s کے پولٹیکل انسٹیبلیٹی نے جس میں دو دو سالوں میں حکومتوں کو تبدیل کیا گیا توڑا جاتا رہا پھر مارشلہ آ گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ دو ہزار دو کے بعد انڈیا نے ہمیں اوورٹیک کر لیا اور دو ہزار تیرہ میں بنگلہ دیش نے بھی ہمیں اوورٹیک کر لیا ہم سے زیادہ ایکسپورٹس لا کے چونکہ مضبوط معیشت ہی خودمختاری ازادی اور سلامتی کی زمانت ہے اس لیے چینہ پاکستان اکرامک کوریڈور کے ذریعے آج ہمیں چھالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش نے ایک ایسی گولڈن آپرچونٹی فراہم کی ہے کہ اگر ہم نے اس لہر کو تھام لیا تو یہ لہر ہمیں منزل مراد کی طرف لے جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر شاید اکیسویں صدی میں اتنا بڑا موقع پاکستان کو نہ مل سکے اور مجھے خوشی ہے کہ دو روز پہلے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے کی حمایت کی اور کہا کہ ہم سب مل کر اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں گے سب سے بڑھ کر یہ کہ دوزار اٹھارہ تک جب ہم اس توانائی کے بوران پہ قابو پا لیں گے تو اس سے پاکستان کی معیشت کا جو ہیڈن پوٹینشل ہے وہ انلیش ہوگا اس وقت دو سے تین پرسنٹ گروتھ ہماری کانسٹرینٹ ہے چونکہ توانائی نہیں ہے کارخانے آئیڈل کپیسٹی پہ بند پڑے ہیں ان کی آئیڈل کپیسٹی بروے کار نہیں آ سکتی چونکہ توانائی نہیں ہے اسی طرح اس منصوبے کے تحت جو کول کا ایک سب سے بڑا کانٹریبیشن ہوگی کہ تھر کول جو ستاسٹھ سالوں سے دفن پڑا تھا ایک سونا ہے جو قدرت نے ہمیں دیا تھا ہم اس کو پیداواری عمل میں لا کے اس سے بجلی پیدا کریں گے تو سندھ کے وہ پسماندہ ترین علاقے جہاں آج قہد کے امیجز آتے ہیں وہ پاکستان کا ایک میجر انرجی کیپٹل میں تبدیل ہو جائے گا احسن صاحب مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا ہو کیونکہ بریک کے وقت ہم چاہیں گے کہ جب بریک کے بعد باپس آئیں ناظرین تو احسن صاحب بھی مزید اظہار خیال کر سکیں اور جو ماہرین بیٹھیں ان کی کیا اوبزرویشن اوبجیکشنز ہیں بجٹ فورم دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ میں اقبار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احسن اقبال سب اس پریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے بالخصوص پارک چینہ ایکنومک کاریڈور کے جو فوائد ہو سکتے ہیں ملک کے لئے ملکی اقتصادی ترقی کے لئے اس پر وہ اظہار خیال کر رہے تھے لیکن ہم نوٹ کر رہا ہوں کہ جو ماہرین بیٹھیں ان کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں نومان کبیر صاحب غالباً کچھ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں اور کچھ آپ اپنی اوبزرویشن پیش کرنا چاہ رہے ہیں نومان صاحب بہت شکریہ جی میری خواہش ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایجنڈ آف گروت اپنا طے کر لانا چاہیے کہ ہم نے آگے کیا پلان کرنا کیا ہے میری ذاتحال میں یہ پانچ چیزیں بہت اہم ہیں کہ ہم فوری طور پر اپنا ٹیکس نیٹ پراؤٹ کریں ہم اپنے انرجی سیکٹ جو بہران ہے اس پہ قابو پائیں ہم اپنی ایک سپورٹس کو انکریز کریں انڈسٹری کنڈیوسف انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں لائنڈ آرڈر کی ریلوے لائنز شپنگ لائنز وہ سب کچھ شامل ہو جائے گا بینکوں کی فسیلیٹیشن بھی شامل ہے اور پانچویں چیز کہ ہمیں ایگرو بیسٹ انڈسٹری پاکستان بینگ ایگری کلچر بیسٹ ایکانومی ہمیں اپنی ایگرو بیسٹ انڈسٹری کو پرموٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ پانچوں جو چیزیں بڑی امپورٹنڈ ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ایسن صاحب جواب دیں زلفکار علی میتو صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں دنیا ٹی وی اور ایکنومکس جو سائیڈ ہے پاکستان کے اس پر گہری نظر رکھتے ہیں سو ان کے پاس کچھ اوبزرویشنز کچھ سجیشنز کچھ اوبجیکشنز آئی ٹھنک سو ہیں جو پاکچان ایکرامی کاریڈور ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہر مبیوطن شہری اختلاف نہیں کرتا لیکن ایک چیز اس میں میں آپ کو اپنی اوبزرویشن بتاتا ہوں کہ پاکستان نے جو باونت ریپن ایگریمنٹ کیے ہیں آپ یقین کریں پر پورے پاکستان میں اس کی ڈاکومنٹ کہیں اویلیبل نہیں ہے میں نے بڑی مشکل سے ریلوے کے ایک ایگریمنٹ کی وہ ڈاکومنٹ لی ہے جو فیزیبلٹی سٹیڈی کی ہے اس کے اندر کوئی آپ سمجھیں گے چالیس کروڑ کا ایک ٹھیکہ ہے جس میں ایٹی پرسنٹ اس ٹھیکے کی رقم چینہ والے لے رہے ہیں اور انہیں کام کیا کرنا ہے کام یہ کرنا ہے کہ جو پاکستانی کمپنی پریکس جو ریلوے کی کمپنی ہے جو نیس پاک نہیں کر پائے گی باقی کام وہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ کو گہری نظر رکھنا ہوگی کہ پاکستان ون ون پوزیشن میں رہے دوسری بات یہ ہے کہ کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گربت کو کم کرنے کے ہر حکومت نارے لگاتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ گربت کتنی ہے آپ نے پچھلے سال یہیں اس بجٹ فورم میں کہا تھا کہ ہم اس کو میر میٹ کے لئے کمیٹی بنا رہے ہیں پورا ایک سال گزر گیا ہے اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی جب یہ پتہ نہیں گربت کتنی ہے تو پھر آپ کو ٹارگٹی نہیں رکھ سکتے جب ٹارگٹ نہیں رکھ سکتے تو پھر لوگوں کو سامنے آپ جواب دے بھی نہیں بلکہ ٹیسری بات ایک بات ایک بات مہور بتا دیں ایک بات مہور اور بتا دیں یہ کہ پاکستان میں منصوبہ بندی کیا آپ وزیر ہیں آپ کا کام ہے بہتر منصوبہ بندی پاکستان کی ایسے منصوبے ہیں جو پاکستان کی ریٹریڈی بننے والے ہیں میں نیل انجیل ہم پاور پراجرک کی بات کر رہا ہوں دو سو چھتر عرب روپے کی کسٹ اس کی آئی فائنل کسٹ دوہزار بارہ میں آج آپ کے پاس جو پلاننگ کمیشن میں وابڈر نے ڈاکومنٹ بیجیا ہے وہ چار سو چودہ عرب روپے گا ہے ایک سو چالیس عرب روپے اچانک دو سال میں بڑھ گئے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کب منصوبہ بنے گا اور کون منصوبہ بندی کر رہا ہے کون ذمہ دار ہے اور ذمہ دار اگر ہے تو پھر کٹیرے میں کیوں نظر نہیں آتا آپ کے بڑے اچھا سوال اٹھا ہے دیکھئے ایک نہیں تین سوال ہے ہاں جی بہت سے سوال ایک نیلم جیلم کا منصوبہ نہیں ہے اسی طرح کہ جتنے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اگر آپ ان کو کھولیں تو انسان بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے کہ کتنی ماضی میں ناکس منصوبہ بندی ہوتی رہی مثال کے طور پر جو نیلم جیلم کا منصوبہ آپ نے جس کا ذکر کیا اس کو جب شروع کیا گیا تو اس کی سپیکس کچھ اور تھیں جلد بازی کے اندر اس کو منظور کرنے کے لیے اس کو لو کاسٹ کے اوپر ہاف کوکٹ ہاف بیک ڈیزائنز بنا کے منظور کرا لیا گیا اور جوں جوں یہ چلتا رہا تو اس کی سپیکس بدلتے گئے اور اس میں پہلے پاور سٹیشن کسی اور جگہ تھا پھر اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا گیا پہلے وہ ڈریلنگ مشین نہیں تھی پھر ڈریلنگ مشین کی کاسٹ ڈالی گئی جو بور کرتی ہے ٹنل کو تو اس طرح اس کے اندر جو مختلف ڈیوییشنز آتی رہی جو اریجنل سکوپ تھا اس سے اس کی کاسٹ بڑھتی رہی لہٰذا آج جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ایک دو سو کچھ حرب سے منصوبہ شروع ہوا آج اس کی قیمت دگنی ہو چکی ہے ان سب کے لیے کیسز بنا کے جس طرح اسلام آباد نیو ائرپورٹ ہے نیپ کو جا چکا ہے نیلم جیلم کے لیے بھی پرائم منسٹر نے انویسٹیگیشن کی آرڈرز کر دیو میں اور کمیٹی بن گئی ہے جو انکوائر کر رہی ہے کہ یہ جو کاسٹ میں اتنی بڑی تبدیلی آئی اگر یہ سپیکس جو ہیں اس کی وجہ سے آئی ہے تو پھر جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور منظور کیا تھا انہوں نے ادھورے سپیکس کے اوپر نامکمل ڈیٹیلز کے اوپر اس منصوبے کی منظوری کیوں تھی غربت کی جو شرعہ آپ نے کہی اس کا بڑی حد تک تعلق پاکستان کے توانائی کے بوران سے ہے دیکھئے غربت کسی دنیا کے ملک میں ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ گروت ریٹس پیدا نہ کریں آپ کی معیشت اگر سکڑ رہی ہے اور پھیل نہیں رہی ہے تو غربت کی شرعہ میں کمی نہیں ہوگی اضافہ ہوگا اسی لیے ہماری تمام تر توجہ انرجی کے بوران کو حل کرنے پہ ہے اور اب گروت کی طرف ہے جیسے نمان صاحب نے بھی کہا اس بجٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ٹارگٹ کرنے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے بھی انسینٹیو دیا جائے اگری کلچر سیکٹر جو ہمارا بیک بون ہے اس کو بھی انسینٹیوائز کیا جائے چونکہ اگری کلچر سیکٹر اس وقت انٹرنیشنل کموڈٹی کریش جو ہے انٹرنیشنل سیکٹر پہ جو کموڈٹیز مارکٹس میں کریش ہو گیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارا ملک ہمارا ہمساہیہ ملک پورا خطہ بلکہ پوری دنیا کی ذراعت اس وقت شدید بہران کا شکار ہے آپ اکثر میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں تو لوگ اتنی جلدی نہیں کرتے لیکن ہمساہیہ ملک میں سینکڑوں کی تعداد میں فارمرز نے خود کشیاں کی ہیں چونکہ ایک بہت شدید ریسیشن یا ڈپریشن کہہ لیجئے اگری کلچر مارکٹس میں دنیا کی مارکٹس میں ہے لیکن اس کے نتیجے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اگری کلچر سیکٹر کے لیے مزید انسینٹیوز کیا دیے جائیں اسی طرح جو ایک اور اہم ہماری ترجیح ہے وہ انویسٹمنٹس ہیں اگر دیکھئے ایک چیز بڑی ہے جو آپ کے نوجوانوں کو اور ملک کے لوگوں کو پتا ہونی چاہیے چودہ سو عرب روپیہ ہم نے کرزوں کی ادائیگی میں ادا کیا اور تقریباً ساڑھے سات سو آٹھ سو روپیہ ہمارا دفاع اور سیکیورٹی کی مد میں خرچ ہو گیا اگر آپ دفاع اور سیکیورٹی اور کرزوں کی ادائیگی کو اکٹھا کر دیں تو جتنا ٹیکس آپ اکٹھا کر دیں وہ سب دونوں مدوں میں ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ادھار لینے کی ضرورت ہے تو آپ کتنا ادھار اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ورنہ آپ کی اکانومی کا جو میکرو اکنومک ایک فریم ورک ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جو ہمارے پروریٹیز ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے تو پرسنٹ آف ٹوٹل بجٹ اس پہ لگایا جاتا ہے تو اس سے تو کام نہیں چلے گا بلا شبہ آپ نے بہت اہم بات کی اور یہ ہمارے جو ویجن ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو اس میں بھی ہم نے ایک نالج اکانومی اور پاکستان کے لیے سٹرونگ نالج پلرز کی بات کی ہے وفاقی حکومت اٹھارویں ترمیم کے بعد اس کا دارہ اختیار صرف ہائر ایڈوکیشن تک رہ گیا ہے ایڈوکیشن کا سبجیکٹ اب اسحاق دار صاحب نے اس کا بجٹ نہیں بنانا ایڈوکیشن کا بجٹ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے نوے فیصد بنانا ہے چونکہ تعلیم سکولز کی پرائمری ایڈوکیشن کالج ایڈوکیشن یہ صوبوں کے دارہ اختیار میں ہیں اور ہم نے تمام صوبوں کو اور خاص طور پر پنجاب میں تو وزیر اعلیٰ کی اس میں کافی گہری دلچسپی ہے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر الوکیشنز بڑھائیں لیکن وفاقی حکومت جو ہے یہ ایسی بات نہیں کہتی جس پر خود عمل نہ کر رہی ہو آئیم ویری ہیپی ٹوٹسے کہ پچھلے دو سالوں میں ہم نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ فنڈز دیئے ہیں ان کے ڈیولپنٹ بجٹ کے لیے تاکہ یونیورسٹیز کا سہولت پاکستان کے ہر زلے تک پہنچائی جا سکے اور ہم نے پروگرام شروع کیا ہے کہ اگلے تین سالوں میں پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کورٹر کے اندر یونیورسٹی یا یونیورسٹی کیمپس ہونا چاہیے تاکہ کوئی بچہ اور بچی اس وجہ سے ہائر ایڈوکیشن نہ لے سکے کہ اس کے ماں باپ کے پاس ہوسٹل کے اخراجات نہیں منشا سخیرہ صاحب اس پر ایس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کنسرن جو یہ اہم ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پر میں چاہوں گا آپ کی کوئی اوٹ پوٹ ہو بیسیکلی ٹیکس جو ہے ایک ڈائریک ٹیکس ہے جو کہ جس کا برڈن جس پہ امپوز ہوتا ہے اس ہی نے ٹیکس دینا ہوتا ہے اور دوسرا انٹریک ٹیکس ہے جو کہ جس طرح سیل ٹیکس ہے جس پہ امپوز ہوتا ہے اس نے برڈن نہیں بیاد کرنا بلکہ آن ورڈ پاس کر دینا ہے تو دا پبلک وہ کنیومر ٹیکس ہے وہ تمام لوگ جیسے اس وقت سیل ٹیکس ہے وہ سیونٹین پرسینٹ ہے وہ ہم سب جتنا ہمارا لیول آف کنزمشن ہوگا اس میں ہم سب لوگ ستارہ پرسینٹ ٹیکس دے رہے ہیں جو بھی آپ یوز کریں گے کنزم کریں گے اگر دو لاکھ کو اس سال میں کنزمشن کرتا ہے تو سیونٹین پرسینٹ ہر پرادیکٹ میں وہ ایڈڈ ہوتا ہے اس طرح جو کسٹم ٹیکس ہے کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی انڈریکٹ ٹیکسز میں آتی ہیں اسی طرح جو فیڈل ایکس آئیڈ ڈیوٹی ہے وہ بھی اسی میں آتی ہیں ہمارے ہاں ڈیریکٹ ٹیکس ایکچولی ہے ہی نہیں ہے بلکہ انکم ٹیکس جو ڈیریکٹ ٹیکس ہے اس میں ویڈ ہولنگ ٹیکس ہے وہ بھی کانس کا پارٹ بن جاتا ہے اور آلٹی میٹری وہ بھی کازیومر میں چلا جاتا ہے اسی وجہ سے انفلیشن ہوتا ہے اور پھر یہ آنورڈ بڑھتا رہتا ہے تو جو جی ڈی پی ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے کیونکہ تونوں کا ریلیشنشپ میٹر کا جی ڈی پی کہتے ہیں فائنل ویلی آف گوڈز اینڈ سرفیز پروڈیوڈ تو اب اس میں ایک سیکٹر ہے ہمارا ایگری کلچر تو ایک منفیکٹرنگ ہے کنسٹرکشن ہے تو ایگری کلچر ٹیکس ہے جو ہیریہ ہے سکسی پرسنٹ تقریباً اس کی اگر ریشو دیکھیں ٹوٹل میں تو اس میں کم ٹیکسیشن ہے منفیکٹرنگ پہ اوڑڈ برڈن ہے زیادہ تار منفیکٹرنگ سرفیز پہلے کام تھا اب سرفیز بھی ٹیکسیشن میں آگئے تو وہ انٹر کونیکشن جو سیکٹر ہے اس کی وجہ سے سکیرہ صاحب سکیرہ صاحب مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا I'll be back after this Welcome back ناظرین بجٹ فورم 2015 2016 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جماعت علی شاہ صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور فاروق باجوا صاحب بھی میں نے بریک سے پہلے بھی ذکر کیا آپ کے سوالات بھی ہیں سو جماعت صاحب چاہوں گے پہلے آپ کچھ حصے میں کہلیں ہمارا ملک agriculture based ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے water resources بڑا ایک اہمیت رکھتا ہے اگر water resources پر ہم نظر ڈالیں تو agriculture سے بھی اسی سے develop ہوگی ہائیڈل پاور بھی اسی سے ہمیں بھی لے گی ہائیڈل پاور کا اس لیے میں نے نام لیا ہے کہ سب سے cheaper energy اسی سے جو ہے یہ بنتی ہے اب یہ ہے کہ جو water resources ہمارے پاس ہیں اس بار ہمارا سنتاس مائدہ ہے انڈیا کے ساتھ اور جو پانی وہاں سے آ رہا ہے وہ کبھی بڑے گا کبھی زیادہ ہوا اب کم ہو رہا ہے کہ موسمیات تبدیلیاں جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ رہی ہیں لیکن جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے بارے میں اگر وابڈا کا ڈیٹا دیکھا جائے تو کہتے ہیں ہم تیس سے پینتیس ملین اکڑ فیٹ سالانہ پانی سمندر میں پھینک رہے ہیں ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو جو ہے پریزرب نہیں کر رہے ہم اس کو سیو نہیں کر رہے اب سنتاس مائدہ کے نتیجہ میں منگلہ ڈیم بنا تربیلہ ڈیم بنا ہم نے اپنی وزنم سے کسی گورنمنٹ نے کوئی ڈیم نہیں آئے تک بنایا منگلہ اور تربیلہ سنتاس مائدہ کے نتیجہ میں بنے اور اس کے نتیجہ میں جو نیرو میں پانی جا رہا تھا اس وقت انیس سو ساٹھ پہ ستاسٹھ ملین اکڈ فیٹ تھا منگلہ تربیلہ بنے تو ستاسٹھ سے ایک سو چار ملین اکڈ فیٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے اگر ہم ایک دو ڈیم اور بنا لیتے تو ایک سو چار سے ایک سو پندرہ ایک سو سترہ یا اٹھارہ ملین اکڈ فیٹ تک ملکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسن صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ وارٹر ریزر ویر نہیں ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے جیسے آج ہمیں بجلی کا سامنا ہے بہران کا اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو پندرہ سے بیس سال میں اس سے دس کنہ بڑا پانی کا بہران آئے گا اور آدھے سے زیادہ ملک ڈراؤٹ کا شکار ہو سکتا ہے اسی لیے حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن کو پرارٹی دیا اور ہم نے پچھلے سال اس کی ارازی کے لیے مکمل طور پر رقم فرام کی اور اس کی فائنسنگ کر رہے ہیں اور جتنی دیر بین الاقوامی سرمایہ کاری نہیں آتی حکومت نے فیصلہ کیا ہے ہم اسے اپنے داخلی وسائل سے آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے اس میں دس سے بارہ سال لگیں گے لیکن اس میں تاخیر کا مقصد یہ کہ ہم اپنے فیوچر کو ہوسٹیج کریں پاروک صاحب کسانوں کو درپیش مسائل ان کی توقعات اس بجٹ سے کیا ہو سکتی ہیں اور افاقی وزیر حسن اقبال صاحب سے آپ کا کہنا چاہیں گے میرا ایک مختص سوال ہے آپ وزیر منصوبہ بندی ہیں اور منصوبہ بندی کا تعلق پر کیپٹا انکام سے بہت زیادہ ہوتا ہے برائم اربانی ان سب کے سامنے بتا سکیں گے کہ ہماری جو سیگمنٹ آف سوسائٹی شہروں میں رہتی ہے اور دیہات میں رہتی ہے اس میں دیہات میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی پر کیپٹا انکام کی ہے آج اگر ہم تقریباً چودہ سو ڈالر فی کا سامدنی کے اوپر ایک مجموعی طور پر کھڑے ہیں تو یہ دنیا کے اندر کوئی قابل فخر ہماری اکنومک ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر نہیں لیکن پھر بھی یہ ایک سیمی میڈل انکم کنٹری کے قریب قریب آپ آ جاتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے وہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز ہیں کہ پر کیپٹا انکم سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے چونکہ وہ ایک ایوریج آؤٹ ہو جاتا ہے جو سب سے افسوسناک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز جس میں لٹریسی ہے جس میں ہیلتھ ہے جس میں انفینڈڈ مدر کیر ہے جس میں سینیٹیشن ہے جنہیں ام ڈی جیز آپ کہتے تھے اب وہ ایس ڈی جیز بن رہے ہیں اس میں وی آر ان دی کمپنی آف لیس ڈیولپ کنٹریز لائک ایفریقہ کے ایتھوپیا سمالیہ اس طرح کے جو ممالک ہیں اس لیے ہم نے خصوصی توجہ دی ہے اور صوبوں کے ساتھ مل کر سپیشل ایک سٹینیبل ڈیولپنٹ گولز کا انیشیٹیف شروع کر رہے ہیں ایک نیوٹریشن کا انیشیٹیف شروع کر رہے ہیں اور رورل انٹرپرائز کا انیشیٹیف شروع کر رہے ہیں چونکہ جو رورل پاورٹی ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رورل مارکٹس کے اندر انٹرپرائز پیدا کیا جائے اور خاص طور پہ اب ایک اس بجٹ کے اندر ویلیو ڈیشن کا پروجیکٹ آ رہا ہے دیکھئے ہماری ایگری کلچر کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے اور انڈسٹری کا بھی ہم ویلیو ڈیشن کی طرف اس کو شفٹ کرنے کے لیے انیشیٹیفز اس بجٹ کے اندر لارے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے ہاٹی کلچر ہے ہمارا فلوری کلچر ہے ہمارے ویجیٹیبلز ہیں ہمارے فروٹس ہیں اسی طرح جیسے میں نے کہا ہمارے لائف سٹاک اور فشری ہے ان کے اندر بہت آپرچونٹی ہے ہم کس طرح نیو ٹیکنالوجیز کو لے کر آئیں جو موسمیات کے تبدیلی کو کور کر سکیں کس طرح ہم سیڈز کو امپروف کریں یہ وہ انٹرونشنز ہیں جن کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہماری زراعت کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا بلکو ٹھیک ہے ناظرین یہاں پر بجٹ فورم میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور فریک کا واپس آتی ہیں تو پھر ہمارے صاحب ڈاکٹر کیس اسلام صاحب بھی موجود ہیں ان کا سوال بھی ان کے ابزرویشن بھی پیش کریں گے ایک فریک کے بعد بجٹ فورم دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں معروف ایکانومسٹ اور ہمارے استاد ڈاکٹر کیس اسلام صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اسی ہال میں سٹوڈنٹس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں آہ سو ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کچھ سنیں ڈاکٹر سب آور ٹیوز ہے گورنمنٹ کیسے انشور کر رہی ہے کہ وہ جو ہر روپیہ ٹیکس پیر کا ہم ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور ادروائز اس کی جو ایفیشنسی ہے پر روپی وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم بہت پیسہ لوس کر چکے ہیں انیفیشنسی دوسرا میرا سوال میری اگنورنس پہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ذرا تھوڑا سا ایڈوکیٹ کر دیں کہ یہ جو آپ ہم بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں یہ چائنہ کوریڈور کے ساتھ کوئی کلیش اس کا سٹرٹیجکلی جیوگرپکلی تو نہیں آئے گا یہ دو میرے سیمپل سے سوال سوال ایسن سار میرا بہت اچھا سوال ہے کہ جو کاسٹ بینیفٹ ہے اور اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارا ہر روپیہ جو ڈیویلپمنٹ میں جا رہا ہے وہ اچھی ریٹرن دے ہم نے اس کے لیے اپنے مانیٹرنگ این ایویویشن سیل کو سٹرنٹھن کیا ہے مزید کر رہے ہیں لیکن آن ٹاپ چونکہ اب چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور بھی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کی کامیابی ہمارے لیے بہت ضروری ہے پرائم منسٹر نے ایک پرائم منسٹرز ڈیلیوری یونٹ قائم کیا ہے جس میں ٹاپ نوچ پروفیشنلز کو انگیج کیا گیا ہے تاکہ وہ ان تمام پروجیکٹس کی فرم سٹارٹ ٹل ایمپلیمنٹیشن بہت منیوٹسٹ اور بہت سٹرکٹ سکروٹنی اف ایمپلیمنٹیشن کر سکیں تاکہ یہ بروقت مکمل ہوں اور جو ان کے نتائج ہیں وہ ہمیں ان سے فائدہ حاصل ہوں کوئی نقصان نہ ہو دوسری چیز جو آپ نے بہت شاہ ڈیم اور اکرامک کاریڈور کی کی میرا خیال ہے یہ ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کریں گے صرف فرق اتنا ہے کہ بہت شاہ ڈیم اور اس کے اوپر ایک بھونجی ڈیم ہے جس کے اوپر ہم نے ابتدائی کام شروع کر دیا ہے ان کی جو واتر ریزر وائر ہیں ان سے کراکروم ہائیوے کی جو الائنمنٹ ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا جس پر ہم نے ری الائنمنٹ پہ کام شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے نومان صاحب مجھ کہنا چاہ رہے ہیں نومان صاحب بریفلی ذرا منشا صاحب نے جو ٹیکس کی بات کی تھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو انڈیریکٹ ٹیکسیشن کی داد اس تائم پہ نائنٹی برسنٹ سے زیادہ بڑھ چکی ہے ٹوٹل کلیکشن میں انڈیریکٹ ٹیکسیشن انڈیریکٹ ٹیکسیشن جو کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے اس وقت ملک میں بیس کروڑ کی عبادی والے ملک میں صرف بتیس لاکھ لوگ ایز ای ٹیکس پیی ریجسٹر ہیں اور ان میں سے صرف آٹھ لاکھ لوگوں نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کی ہے یعنی ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہوگا بہت ضروری ہے بڑھانا آپ یہ دیکھیں نا جی اس وقت ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں شاید بجٹ میں ایسن صاحب کے شاید ٹرٹی ون بلین روپیز کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا جا رہا ہے اب انہی آٹھ لاکھ لوگوں پہ بوجھ پڑے گا اکتے سو بلین روپے کا کیونکہ ٹیکس نیٹ تو اور بڑھ نہیں رہا باقی لوگ ٹیکس دے نہیں رہے سوائے انہی آٹھ لاکھ لوگوں کو ان کو آخر ہم کتنا نچوڑیں گے اس بجٹ کے اندر حکومت ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے جس سے ہر پاکستانی اپنی آمدنی اور اخراجات کے حوالے سے ڈاکومنٹ ہو جائے گا اب جو بھی شخص پورتائیوش لائف سٹائل رکھے گا وہ آٹومیٹیکلی ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائے گا اور اس کو اپنے لائف سٹائل کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا لہٰذا ہم ٹیکس نظام میں ایک ایسی ریفارم اور شفافیت لا رہے ہیں جس سے ٹیکس پیرز کا نیٹ انشاءاللہ دگنا یا تگنا ہو جائے گا ٹیکس کلیکشن کے اوپر ہے فسیلیٹیشن پر بلکل نہیں ہے چھاپا کلچر سے ہم ہوں گے تو یہ بھی ہم نئی ایمپلائیمنٹ جنریٹ کریں گے آپ نے خود فرمایا کہ پندرہ لاکھ نئی ایمپلائیمنٹ کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ خاص طور پر جو ایک پرائیم منسٹر نے کیابنٹ میٹنگ کے اندر ڈائریکشن دی ہے وہ یہی ہے کہ اب بجٹ کے اندر ہمیں گروت پر فوکس کرنا چاہیے انویسٹمنٹ کو انکاریج کرنا چاہیے اور پرائیوٹ سیکٹر کو مین انجن آف گروت بنانا چاہیے چونکہ حکومت کے پاس پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ حکومتوں کے وسائل ختم ہو گئے ہیں اب ہمیں نجی سرمایہ کاری کے ذریعے ترقی کرنی ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب ان کے لئے انسینٹیو ہوگا بلکو ٹھیک ہے سکرہ صاحب بری پریپ پریپ پلیز انکم ٹیکس میں جسٹ کے رٹرن کتنے فائل کرتے ہیں اس میں بھی اگر ٹوٹل دیکھا جائے تو ایک سو تیئی سے لوگ ہیں جو سیونٹی سکس پرسنٹ جو ملٹی نیشنل انڈسٹری جائیں یا کارپورٹ سیکٹر ہیں وہ سیونٹی سکس پرسنٹ تو وہی ٹیکس دے رہے ہیں سر آخر ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سو چھبیس کمپنیاں ہیں جو فارم کمپنیز ہیں وہ ستر فیصد سے دبل کرنے کی ضرورت ہے اور اٹھتیس ہزار کمپنیاں جو سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے اندر ہماری ریجسٹرڈ ہیں ان سے بمشکل بیس پچیس پرسنٹ ٹیکس آتا ہے سر میں اس ملک کی پینسٹھ فیصد آبادی کی بات کر رہا ہوں اس میں میں آپ کو کیا دیتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے کہ بائیس پرسنٹ آپ جو ہے جی ڈی پی میں حصہ ڈالتے ہیں اس بائیس فیصد میں میں آپ کو اٹھارہ کروڑ من روئی دیتا ہوں جس کی مالیت ساڑھے چار سو عرب ہے ساڑھے چھے سو عرب کی میں گندم دیتا ہوں جو ہر بچے کے لیے جو آج پیدا ہوا ہے اس کے لیے سو کلو ہے لیکن انفارچنیٹلی اس ملک میں دس کروڑ انسان رات کو پیڑ بھر کے کھانا نہیں کھاتے اور اتنی گندم جو ہے وہ جپان جرمنی اور انگلینڈ میں کٹھے رلکے بھی نہیں پیدا ہوتی لیکن وہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا میں دنیا کا بہترین چاول تین سو عرب کا دیتا ہوں تین عرب کلو میں دنیا کا بہترین عام دیتا ہوں پھل دیتا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ تین عرب کلو صرف کنوں دیتا ہوں جو پانچ سو روپے مانے بکتا ہے آپ نے کبھی یہاں سے لیا لیکن میرے ایک سوال کا جواب ان سے پہلے آج تک جہاں جا بھی گیا ایمان شوکت عزیز صاحب نے بھی نہیں دیا کہ میری جو گاؤں میں رہنے والا یہ پروڈیوس کرنے والا اس کی پر کیپٹا انکم کیا ہے آج بھی نہیں جواب حیثم صاحب جواب آپ نے آج بھی نہیں دیا سر اچھا آپ ایک اے نہیں پلیس پلیس اب میرے پہ سب سے پہلے یہ بات کی جاتی کہ میں ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس آپ کا آئین لگاتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو آئین میں نہیں ہے جو قانون میں نہیں ہے وہ مجھ سے مانگتے ہیں آپ دوں کیوں دیں بھئی نہیں ٹیک ہے آئین کے مطابق آپ کا انڈائریکٹ ٹیکس زیادہ ہے ٹیک ہے انڈائریکٹ ٹیکس میں جو انڈسٹری بناتی ہے وہ آگے سے وصول کرتی ہے جو دکاندار کرتا ہے وہ آپ نے سے وصول کرتا ہے اب میں سے اچھے میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں میں ڈیزل تین ارب لٹر دہ لارجسٹ پرائیوٹ کنزیومر ان پاکستان ٹیکسان میں وہ استعمال کرتا ہوں انڈجنز میں جس پہ میں ستر ارب اربیان کو جی ایسٹی دیتا ہوں مجھے بتائیں میں نے کس سے وصول کرنی ہے صحیح میں دوسری خاد کی مد میں میرے ہاں چھاسٹھ لاک ٹانگ خاد ان کی بنتی ہے اس کے علاوہ تیس لاک ٹانگ امپورڈ ہوتی ہے اور دوسری بنتی ہے یہ تو یوری ہے اس کی مد میں پچاس پچپن ارب اربیان میں دیتا ہوں میں نے کس سے وصول کرنی ہے جی ایسٹی اس کے علاوہ میں پیسٹری سائیڈ کی مد میں گنہ سیس کی مد میں ٹرانسپورٹ کی مد میں جو گاؤں سے آتا ہے غیر قلونی ویڈ ہولڈنگ میں جو فیڈل گوم کا ٹیکس ہے میرے سے بھی وصول کیا جاتا ہے جو پیسہ میں بینک سے نکالو ان سب پہ میرا اندازہ ہے کہ میں ایک سو چالی سے پچاس ارب ارب اربیان دیتا ہوں ان کے بجٹ میں یہ مجھے کیا دیتے ہیں یہ مجھے کیا دیتے ہیں حیثن صاحب اب جواب دیتے ہیں نا با با نا با سر لیٹس 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 پچھلے سالوں میں ہم نے اس کو دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار نہیں کیا اور کموڈٹی سیکٹر میں رہے ہیں اور کموڈٹی سیکٹر اگری کلچر دنیا کی کموڈٹی مارکٹس کے ساتھ بڑا سائیکلیکل ہوتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں اس لیے ہم اس کو ویلی اوڈیشن پہ لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں بلا شبہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور میں یہ کہوں کہ پاکستان پہ جب نیوکلیس سینکشنز لگیں اور جب دنیا نے ہماری امداد بند کی تو اگر کسی سیکٹر نے پاکستان کو سسٹین کیا تو وہ بنیادی طور پہ اگری کلچر سیکٹر تھا کہ جس کے اوپر ہم نے توجہ دی اور جس کے ذریعے دو سالوں میں ہم نے اتنا وافر ترقی حاصل کی خودکفالت حاصل کی فود سیکیورٹی حاصل کی کہ دنیا کو پتا چلا کہ یہ قوم بھوکی نہیں مر سکتی لہذا وہ سینکشنز بھی ناکام ہوئیں تو اسی لئے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں سوبوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ایسن صاحب وان لاس لائن عوام دوست بجٹ ہوگا دو ہزار پندرہ سولہ یا نہیں حکومت تو یہ کہتی ہے ہوگا عوام دوست بھی ہوگا اور ترقی دوست بھی ہوگا لیکن میری آخری صرف یہ گزارش ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم سب مل کر یک جا ہوکے پاکستان کو ٹیک آف کے لیے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے پوزیٹیو ٹھنکنگ کے ساتھ پوری دنیا آج آپٹمیسٹ ہے پاکستان کے بارے میں اور ہمیں بھی ملک کے اندر بھی ایک آپٹمیزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تاکہ پاکستان بہت شکریہ بہت شکریہ حیثن اقبال صاحب نومان قبیر صاحب فاروق احمد باجبہ صاحب منشہ سخیرہ صاحب اور جماعت علی شاہ صاحب ڈاکٹر کیس اور تمام سٹوڈنٹس وہ یہاں پر تشکریب رکھتے تھے امید ہے کہ اس بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا اور جیسا کہ حسن صاحب نے ذکر کیا گورنمنٹس کے علاوہ یہ پرائیوٹ سیکٹر کی ذمہ دارے بھی ہوتی ہے کہ زیادہ جو نوکروں کے مواقعیں وہ پیدا کرے جتنی انویسٹمنٹ پرائیوٹ سیکٹر کی جانب سے یا دیگر ممالک کی جانب سے زیادہ ہوگی پاکستان میں اتنے مواقع روز کر کے پیدا ہوں گے اور حالات جو عوام کے ہیں وہ بہتر ہوں گے اجمل جامعی کو بجٹ فورم سے اجازت دیجئے اللہ حافظ